پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک معصوم سی لڑکی کی کہانی سنائیں گے جس نے اپنے اندھے شوہر کو آنکھیں اتیا کر دی اور بدلے میں اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ اسے ٹرین کے نیچے ہی کچل دیا آئیے سناتے ہیں آپ کو دھرد برا واقعہ وہ معصوم لڑکی کرائے کے مکان میں اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی اس لڑکی کا نام ملیہا تھا جو کہ لگ بگ 18 سال کی تھی اس کا مکان ریلوے سٹیشن کے پاس تھا دوستو ملیہا آئے روز مسافروں کی مدد کرتی تھی وہ رات دیر تک اپنے کچھے مکان کی دہلیز پر بیٹھ کر مسافروں کی راہ دیکھتی کہ ابھی کوئی بٹکہ مسافر اسے مل جائے اور وہ اس کی مدد کرے اس کی ماں اسے کافی کوستی تھی کہ بیٹا بس بھی کرو رات کے تین بج گئے ہیں ابھی تک یہاں بیٹھی ہو اور وہ اپنی ماں کو خاموش کر دیتی کہ ماں اگر میں یہ کام کروں گی تو کیا پتہ اسی کے سہارے خدا مجھ پر مہربان ہو جائے ملیہا کی پرعمید سوچ دیکھ کر اس کی ماں تھنڈی آہ برتی نہ تھکتی اور یہی کہتی کہ ملیہا جوٹھی امیدیں چھوڑ دو خدا نے مدد کرنی ہوتی تو کب کا کر چکا ہوتا یوں ہم اس کچھے مکان میں قرائے پر نہ رہ رہے ہوتے پر ملیہا کی آنکھوں میں ابھی بھی امید کی کرن تھی وہ آئے روز اپنے اببا کی تصویر دیکھتی اور اس سے دھول کو اپنے پلو سے ساف کرتی اور اپنی ماں کو ہونسلہ دیتی کہ اممہ دیکھنا اببا ضرور رہا ہو جائیں گے اس کی ماں کوئی جواب نہ دیتی ملیہا کی بات ہی ایسی تھی جیسے بھوکے بچے کو کھانے کا لالت دے رہی ہو دن ایسے ہی گزرے جا رہے تھے لیکن ملیہا کی امیدوں میں کوئی بھی کمی نہیں آئی اس کا روز کا معمول تھا پر اس روز تیز بارش ہو رہی تھی مسافر رما دما تھے ملیہا ہر مسافر کو دیکھ رہی تھی جب اچانک ہی ملیہا کی نظر ایک بٹکے ہوئے مسافر پر پڑی جو ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گر چکا تھا اس نے جیسے ہی دیکھا اور اگلے ہی پل وہ بھاگتی ہوئی وہاں تک چلی گئی اس نے مسافر کو سہارا دیا اور کھڑا کیا مسافر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے التجاہ کرنے لگا کہ اے مہربان لڑکی تو مجھے آج رات کے لیے رہائش دے دو یہ تفانی بارش مجھے میری منزل تک نہیں پہنچنے دے گی اور میں تمہاری مدد کا محتاج ہوں ملیہا کو اس پر بڑا رحم آ گیا وہ اسے سہارا دے کر اپنے گھر لے آئی جب اممہ نے ملیہا کو اس شخص کے ساتھ دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ملیہا نے اس شخص کو مہمان خانے میں بٹھایا اور اممہ سے کہنے لگی اممہ بچارہ نابینا ہے لوگ اسے ٹھوکر مار کر اس کے اوپر سے گزر رہے تھے اور یہ مٹی پر گسیٹا جا رہا تھا مجھے اس پر ترس آ گیا میں نے اسے سہارا دے دیا یہ اس تفانی بارش میں کہاں جائے گا اسے تو نظر بھی نہیں آتا اممہ کہنے لگی وہ بات تو ٹھیک ہے پر ایسے ہی لوگ سامپ بن کر کب ڈس لیں پتہ بھی نہیں چلتا ملیہا کہنے لگی اوف اللہ اممہ کتنا سوچتی ہو آپ اللہ پر یقین رکھو اس کے بعد ملیہا اس نبینا شخص کے لیے پانی لے کر آئی اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا وہ شخص دیکھنے میں پچیس سال کا تھا کافی خوبصورت تھا ایک لمحے کو تو ملیہا سوچ میں پڑ گئی کہ کاش یہ دیکھ سکتا تو کتنا اچھا ہوتا پھر اس نے ہوش میں آ کر اپنی سوچ جھٹک دی وہ اس شخص سے سوال کرنے لگی کہ دیکھو تم کہاں سے آئے ہو تم کون ہو جب وہ شخص کہنے لگا کہ میں بٹکا مسافر ہوں مجھے اپنی منزل حاصل کرنی ہے اور میں اپنی منزل پر ہی آیا ہوں اس کی ایسی بات سن کر تو ملیہا ایک پل کے لیے حران رہ گئی اب تو اس کو بھی یہ شخص مشکوک لگ رہا تھا جب اگلے ہی پل اس شخص نے بات سنبھالی اور جواب دیا کہ فکر نہ کرو کل صبح کا سورج نکلتے ہی میں یہاں سے اپنی منزل کی جانب رمہ دمہ ہو جاؤں گا میں نے تو ماں بیٹی کی زندگی میں آ کر مداخلت ہی کر دی اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں جب ملیہا جوابن کہنے لگی کہ ایسی بات نہیں ہے میں تو روز ہی اس کچھے گھر کی دہلیز پر کسی بٹکے مسافر کا انتظار کرتی ہوں کہ کب کوئی مسافر میرے پاس آئے اور میں اس کی مدد کروں شاید اسی سہارے میرے اببہ ریہا ہو جائیں وہ اپنی ہی سوچ میں گھم ایسی بات بول گئی کہ بعد میں اسے پچتانا پڑا پر وہ شخص کہنے لگا تمہارے اببہ کو کیا ہوا ہے ملیہا تھنڈی آہ بھری اور نہ رہ سکی اور اس نے انجانے شخص کو سب کچھ بتایا اور فوراں باہر آ گئی اور اس شخص کے لیے سوپ بنا کر لائی ملیہا نے اسے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے جواب میں وہ بتانے لگا میرا نام ریہان ہے میں پاس کے گھاؤں میں رہتا ہوں لیکن یہاں پر میں مزدوری کرتا ہوں کافی مشکل زندگی بسر کر رہا ہوں میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے میں نبینا ہوں ایک حادثے میں میری آنکھیں مجھ سے چھین لی گئیں میں دنیا کی رگینیاں نہیں دیکھ سکتا اللہ نے تو جیسے مجھ سے ساری نیمتیں ہی چھین لی ہو پر میں پھر بھی ناشکرہ پن نہیں کرتا ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی میں ہی اللہ کی کوئی مسلیت ہو میں نے ہمت نہیں ہاری اور نوکری مزدوری پر لگ گیا اسی گاؤں میں میں نوکری کرتا ہوں لیکن روز ہی مجھے دوسرے گاؤں جانا پڑتا ہے کیونکہ میری رہائش وہاں ہے پر آج جیسے ہی توفانی بارش ہوئی تو میں رہا سہا راستہ بھی بٹک گیا تھا پہلے بھی بہت مشکل سے اپنی منزل پر جاتا تھا ملیہا کو ریحان پر کافی ترس آیا تب ہی کہنے لگی جتنا چاہو تم یہاں رہ سکتے ہو تم یہاں آتے جاتے رہا کرو یوں ملیہا اور ریحان کی کافی دوستی ہو گئی اس کی امہا کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی پر ملیہا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی وہ لوگوں کو پرکنے میں غلطی کر دیتی تھی اور اب یہ بھی اس کی بہت بڑی غلطی تھی جب باتوں میں اس نے ریحان سے پوچھ لیا تھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو تو وہ کہنے لگا نہیں مجھ نبینہ کو کون سہارا دے گا اور کون مجھ سے شادی کرے گا ملیہا کا تو اور بھی ترس آیا جب ایک روز اس نے اپنی ماں سے اپنے دل کی بات کہہ دی اس کی ماں نے جیسے ہی ملیہا کی یہ خواہی سنی تو تڑپ کر رہ گئی اور کہنے لگی خبردار جو تم نے ایسی حرکت کی تمہارے اببہ نے آ کر سنا تو وہ کیا کہیں گے کہ تم نے ان کی خاطر ایسی ازمائشوں کو اپنے گھلے ڈال لیا پر ملیہا ٹس سے مسنا ہوئی اور یوں اس نے جذبات میں آ کر ریحان سے شادی کا اظہار کر دیا ریحان نے جیسے ہی سنا تو چونک گیا اور کہنے لگا تم ہوش میں تو ہو میں تم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں اور تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو تمہیں تو لڑکوں کی کوئی کمی نہیں کسی اور بٹکے مسافر کو تم اپنے گھر بلا لینا اور پھر یوں اس سے شادی کی پیشکش کر لینا تم مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہو جواب میں ملیہا کہنے لگی اس کے پیچھے ایک راز ہے میں یہ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یوں ریحان بھی راضی ہو گیا اور اس طرح ملیہا نے اس سے شادی کر لی ریحان ملیہا کے ساتھ ہی رہتا تھا ملیہا اب اپنے شوہر کا کافی خیال رکھتی تھی لیکن ریحان ہمیشہ ایک ہی شکوا کرتا تھا کہ کاش میری بینائی ہوتی تو میں نبینا نہ ہوتا تو اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھتا اور اس کی خوبصورتی کو سراہتا اس بات پر ملیہا کا دل کافی رویا ایک روز اس نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا اور وہ جانتی تھی کہ اس کی اممہ اس کے فیصلے کے خلاف ہے تب ہی اپنی ماں کو بینہ بتائے وہ ریحان کو ایک چھوٹے سے ہسپتال لے گئی اور ریحان سے کہنے لگی آج میں آپ کو زندگی کا بہت بڑا تحفہ دوں گی ریحان پر تجسس ہو کر اس سے سوال کرنے لگا اور کچھ دیر بعد ہی اسے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے جب اس کی بینائی واپس آگئی اس نے جیسے ہی سامنے کو دیکھا تو ایک دم حیران ہو گیا تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی بیوی اتنی بڑی قربانی دے گی ملیہا نے اپنی آنکھیں اپنے شوہر کو اتیا کر دی تھی ریحان جان گیا تھا کہ ملیہا نے پیار کی بہت بڑی مثال قائم کر دی ہے پھر وہ ملیہا کو سہارہ دے کر اس کی ماں کے پاس لے کر گیا جیسے ہی ریحان نے ملیہا کی امہ کو دیکھا تو ریحان کی روح ہی فنا ہو گئی تھی ایک دم اس کا چہرہ غصے سے بڑا ہوا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو کابو میں رکھا ملیہا کی امہ جان بول رہی تھی کہ ملیہا تُو نے کتنی بڑی بے وکوفی کر دی پر ملیہا مسکرا کر کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے دیکھے گا اس سے بڑی بات میرے لیے کچھ بھی نہیں پر اگلے ہی پل ریحان بلکل ہی بدل گیا تھا اس کا رویہ ملیہا کے ساتھ ایسا تھا جیسے ملیہا اس کی دشمن ہو ملیہا اس کا اتنا خیال رکھتی تھی لیکن اب جب ملیہا نے اپنی بنائی اسے دے دی تو ریحان نے اس سے ساری توجہ ہٹا لی ملیہا آئے روز ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گرتی رہتی اس کی امہ اسے احساس دلاتی تھی کہ دیکھ لو اپنی بنائی اپنے شہر کو دینے کا نتیجہ دیکھ لو اب تمہیں ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہوگا ریحان اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا جبکہ اس کی ماں کو بھی کافی باتیں سناتا تھا ملیہا اب خون کے آنسو روتی تھی اسے پچتاوا ہونے لگا تھا وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ پیار اندہ ہوتا ہے ایک روز تو اس نے ریحان سے پوچھ ہی لیا کہ آخر میری غلطی کیا ہے میں نے تو آپ کے لیے اپنی آنکھیں تک گوا دی پر آپ کو کیا میں خوبصورت نہیں لگی جو آپ میرے ساتھ ایسا رویہ اکتیار کر رہے ہیں ریحان چیخ ہٹا اور کہنے لگا دیکھو تمیز سے بات کرو کاش تم نے مجھے اپنی بنائی نہ دی ہوتی کم از کم میں تمہاری شکل تو نہ دیکھتا وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا جبکہ ملیہا تو حقہ بکہ رہ گئی اگلے ہی روز اس کی ماں کو بہت بڑی خوش خبری مل گئی کیونکہ اس کے اببہ کو رہائی ہو گئی تھی یہ سن کر ملیہا خوشی سے پھولے نہ سما سکی پر یہاں ایک انسان تھا جس کو ذرا بھی خوشی نہ ہوئی تھی وہ تھا ریحان اپنے سامنے ان تینوں کو خوش دیکھ کر ریحان کا تن وطن سلگ رہا تھا جب ملیہا اسے بتانے لگی کہ اس کے اببہ بغیر کسی جرم کے گرفتار ہو گئے تھے تو ملیہا آئے روز دعائیں کرتی تھی وہ تب ہی اپنے اببہ کی رہائی کے لیے کافی منتیں مانگتی تھی اور کافی لوگوں کی مدد کرتی تھی یہ بنائی بھی اسی نے اپنے اببہ کی خاطر ریحان کو دی تھی کیا پتا تھا اسی بہانے اس کے اببہ رہا ہو جائیں گے اب ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اس کی یہ قربانی رائے گا نہیں گئی اس کے شوہر نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو غصے سے وہاں سے باہر نکل گیا جبکہ ملیہا تو اس کی مجودگی ہی محسوس کرتی رہی پھر نہ جانے وہ کہاں گیا دن ایسے ہی گزرنے لگے ایک روز ریحان نے ملیہا کا بازو تھاما اور اسے کچھے گھر سے باہر لے گیا وہ نہ جانے اسے کہاں لے جا رہا تھا ملیہا اسے بار بار پوچھ رہی تھی ریحان آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہو پر اگلے ہی پل ریحان نے اسے ریل کی پٹڑی پر کھڑا کر دیا ملیہا نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں کھڑی ہے تب ہی وہ ریحان کو اپنے پاس محسوس کرنے لگی وہ اسے پکار رہی تھی ریحان آپ کہاں ہیں میرے ساتھ ہی رہیے آپ جانتے ہیں نا یہاں بہت رش ہوتا ہے کہیں میں ٹھوکر لگنے پر گر نہ جاؤں ریحان نے اس کی بات سنی تو اسے وہی لمحہ یاد آنے لگا جب پہلی دفعہ ٹھوکر لگنے پر ملیہا نے اسے سہارا دیا تھا ریحان کی آنکھیں نم ہو گئیں لیکن وہ بدلے کی آگ میں جلس رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دل نرم پڑ جائے تب ہی اس نے اپنے آپ کو کابو میں رکھا لیکن ابھی بھی ملیہا کی وہی مصوم آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی اس نے زبردستی سے کام لیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کان پر رکھ لئے ملیہا کی آواز کو دبا کر وہ دوسری طرف کو چل دیا دوسری طرف کچھ دیر بعد ہی دور سے ٹرین پوری رفتار سے ملیہا کے قریب آ رہی تھی اور ملیہا محسوس تو نہیں کر سکتی تھی لیکن وہ جان گئی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے اتنے میں وہ ٹرین پوری رفتار کے ساتھ ملیہا کے وجود کو اپنی زد میں لے گئی اس کے ساتھ ہی ملیہا کی دردناک چیخ پورے گاؤں میں گونج گئی ملیہا کے اببہ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہوا یہ ہولناک منظر دیکھ چکے تھے وہ دوڑتے ہوئے ملیہا کے وجود کے پاس آئے لیکن وہاں ملیہا کا وجود نہ پایا نہ جانے وہ کہاں کہاں اڑ چکا تھا اس کے اببہ یہ دیکھ کر سہ نہ پائے تب ہی وہ بے ہوش ہو گئے ریحان نے اپنی آنکھیں بند کر لی کیونکہ وہ بھی یہ تماشا نہیں دیکھ پا رہا تھا اس کا یہاں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں تھا اس نے فوراں اپنا سمان پاندھا اور وہاں سے چلا گیا جبکہ گھر میں ملیہا کی امہ اپنے شوہر اور بیٹی کی راہ دیکھ رہی تھی کچھ دیر کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ اببہ کے نیم بے ہوش وجود کو لے کر آئے تو امہ کا کلیجہ پھٹ گیا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے ملیہا کہاں ہے گاؤں کے لوگوں نے جیسے ہی ملیہا کی موت کی خبر سنائی تو امہ کا وجود زمین پر گر گیا پر حمد کر کے وہ پھر بھی اپنے شوہر کو ہوش دلانے لگی ملیہا کے اببہ جیسے ہی ہوش میں آئے تو انہیں وہی قربناک منظر دکھائی دینے لگا ملیہا ملیہا کہتے ہی وہ پھر سے بے ہوش ہو گئے اس کی امہ کا حلق بھی خوشک ہو گیا تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا تین چار دن ماتم کا سما رہا کچھ لوگ آئے تھے پھر تازیت کر کے واپس چلے گئے وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کو ہی یاد کرتے رہتے نہ جانے اس معصوم لڑکی نے ایسا کیا گنا کیا جو اس لڑکے نے اسے ایسی سزا دے دی اببہ نے اکدم کھڑے ہو کر عظم سے کہا کہ میں اس لڑکے کو سزا دلوا کر رہوں گا میں اس کی رپورٹ درج کرواؤں گا ریحان اب ان چیزوں سے بچ رہا تھا وہ اپنے کام پر آ گیا تھا لیکن جانتا تھا وہ بہت جلد پکڑا جائے گا تب ہی وہ یہاں سے باگنے کی تیاری کر رہا تھا اس نے اپنی ضرورت کا سمان لے لیا وہ جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلا تو باہر پولیس کھڑی تھی آخر وہ وقت بھی آ گیا پولیس نے اسے ہتھکڑی لگائی اور جیل لے گئی دوسری طرف ملیہا کے اببہ کو پتا چل گیا ریحان پکڑا گیا ہے حمد کرتے ہوئے وہ بھی ریحان کا سامنا کرنے کھانے پہنچ گئے اور ریحان کے سامنے بین کر کے رونے لگے کہ آخر میری معصوم بیٹی کا کیا قصور تھا جو تم نے میری بیٹی کو اتنی بڑی سزا دے دی اس نے تو تمہیں اپنی آنکھیں تک عطیہ کر دی تھی پر تم نے اس کے ساتھ کیا کیا اے بےہس انسان میری بیٹی کو تم نے مار دیا تم نے اپنی بیوی کو جان سے مار دیا تم نے ایسا کیوں کیا ملیہا کے اببہ نے ابھی اتنا ہی کہا تو ریحان چیک اٹھا اور ملیہا کے اببہ کو گالی گلوچ دینے لگا اور غصے سے کہنے لگا خبردار جو مجھ سے ایسی بات کی وہ وقت بھول گئے ہو جب میرے ماں باپ کی موت تمہاری وجہ سے ہوئی تھی تم پورے شہر میں اپنی طاقت کا چرچہ کرتے پھر رہے تھے ریحان نے جیسے ہی ملیہا کے اببہ کو یہ کہا تو وہ اپنے ماضی میں کھو گئے تھے چودری شجاعت اپنے پورے گاؤں میں مشہور تھے پورے گاؤں میں ان کی دہشت تھی ان کے نام سے ہر کوئی کانپتا تھا جب اللہ نے انہیں ایک بیٹی دی تب بھی انہیں کوئی فرق نہ پڑا ان کی بیٹی جتنی نرم دل تھی وہ اتنے ہی سخت دل کے مالک تھے لیکن اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو ایک سائیڈ پر رکھتے جب ان سے غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا تھا پھر اگر الزام ان پر لگ جاتا تو چودری شجاعت کی تو تحین ہو جاتی اس کی زندگی برباد ہو جاتی پھر انہوں نے اپنے ناچیز ملازم کو آگے کر دیا تھا تو قید ہو گئی پر ریحان اس کی ماں بے سہارا ہو گئے اس وقت ریحان چھ سات سال کا تھا دراصل وہ قیدی ریحان کا ابو تھا ریحان کافی تڑپنے لگا میرے ابا کے ساتھ یہ نانصافی مت کرو اس نے چودری شجاعت کے پاؤں پکڑ لیے لیکن چودری شجاعت کو اس پر رحم نہ آیا یوں ہی جیل میں بے گناہ تڑپتے ہوئے ریحان کے ابا کا انتقال ہو گیا اب ریحان اور اس کی ماں دربدر پھرتے رہے جب ایک روز اچانک چودری شجاعت کی گاڑی سے ریحان اور اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی ماں تو موقع پر جانبہک ہو گئی لیکن ریحان کی بنائی چلی گئی ریحان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بدلہ لے کر رہے گا وہ ہمیشہ یہی دعا کرتا رہتا کہ خدا اسے اس ظالم انسان سے ملوائے اور پھر وہ اسے گن گن کر بدلے لے ریحان اکیلا رہ گیا تھا تب ہی وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ گیا اس نے اپنی زندگی کافی کٹھن گزاری تھی روز رات کو یہی عظم کر کے سوتا کہ اگلا دن اس کے لیے امید لے کر آئے گا اس نے ہمت ابھی بھی نہیں ہاری تھی وہ تو چودری شجاعت کی خبر لیتا رہتا تھا چودری شجاعت پھر کسی جرم میں گرفتار ہو گیا اس کی ساری دہشت ختم ہو گئی وہ یہ جانتا تھا لیکن ابھی تو اس کا بدلہ لینا باقی تھا وہ یہی سوچتا تھا جب وہ بدلہ لے گا تو چودری شجاعت کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں رہے گا تب ہی ایک روز اچانک وہ کام سے واپسی پر اپنے گاؤں جا رہا تھا جب تیز طوفان آ گیا لوگ تو پہلے بھی اسے ناچیز سمجھ کر دکہ دے کر آگے نکل جاتے پھر اس رات طوفان کی وجہ سے لوگوں نے اسے اپنے پیروں تلے کچلنا شروع کر دیا تب ہی ریحان مدد کے لیے پکارنے لگا اس کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کوئی تو اسے سہارا دے کبھی بھی زندگی میں اس کی ماں کے علاوہ کسی نے سہارا نہیں دیا تھا جب ایک نازک سے ہاتھوں نے اسے چھوا یہ محسوس کر کے وہ کرنٹ کھا کر گر گیا اتنے میں اسے ایک سریلی سی آواز سنائی دی اس کا دل تو گویا مٹھی میں آ گیا وہ جان گیا تھا یہ چھوٹی سی لڑکی ہے جو اسے کافی دھیان سے سہارا دے کر کہیں لے جا رہی ہے اس نے کبھی بھی خود پر اتنی توجہ نہیں محسوس کی تھی ایک اس کی ماں ہی تو تھی جو اس پر توجہ دیتی تھی اتنے دنوں بعد اس کو اس کی ماں کی یاد آئی دل ہی دل میں وہ اس لڑکی کو دعائیں دینے لگا جیسے ہی لڑکی کا نام پوچھا تو ایک پل اس کا دل جیسے تیزی سے دڑکنے لگا کیونکہ اس نے اب اپنی سوچ جڑک دی تھی شاید یہ محض اتفاق ہو اب دل ہی دل میں ملیہا سے محبت کرنے لگا تھا وہ اظہار کرنے سے ججکتا تھا مجھ جیسے نبینہ کو کون پسند کرے گا پر جیسے ہی ملیہا نے خود اس سے شادی کی پہل کی تو یہ سن کر اس کا تو رنگ اڑ گیا وہ تو خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا اب وہ دل ہی دل میں یہی سوچتا کہ کاش وہ نبینہ نہ ہوتا تو اپنے سامنے اپنی بیوی کو دیکھتا تو اپنی بیوی کی خوبصورتی کو سراہتا پر یہ سب سوچ کر کہ جب اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی اور اس کی بنائی واپس آ جائے گی تو اس لڑکی سے اتنی نفرت کرے گا کہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی جب ملیہا نے اسے تحفے میں اپنی بنائی ہی دے دی وہ ملیہا کو ٹوٹ کر چاہنے لگا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کی اتنی قدر کرے گا جتنی اس نے اس کے برے وقت میں کی تھی اور وہ جیسے ہی اپنی بیوی کو سہارا دے کر اس کے کچھے گھر لے گیا اور اس کی ماں کو دیکھا تو رہان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی پھر وہ یوں ہی اپنے ماضی کے پننوں میں علج گیا اس عورت کو تو وہ پہچان سکتا تھا اس عورت کو دیکھ کر اسے چودری شجاعت کی یاد آنے لگی اس نے زبط سے اپنی مٹھی بند کی اب تو اسے ملیہا کے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی وہ اتنا بھی بے حس نہیں تھا کہ اس لڑکی کی خاطر وہ اپنے امہ اببہ کے ساتھ کیے ہوئے ظلم بھلا دے اب اسے آئے روز بدلہ لینے کی بھوک لگی رہتی تھی تب ہی اس نے بدلے کی آگ میں ملیہا کو جان سے ہی مار دیا اور یوں اس نے چودری شجاعت سے بدلہ لیا چودری شجاعت نے سامنے کھڑے رہان کو دیکھا تو اسے بھی سب کچھ یاد آ گیا ایک پل کو تو اس نے رہان کے گریبان کو جکڑ لیا اور اس سے کہا دیکھنا تم ساری زندگی تڑپو گے میری بیٹی کی بے گنا روت تمہیں سکون سے جینے نہیں دے گی اور یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا جبکہ رہان اس جیل میں پاگلوں کی طرح ہسنے لگا جیسے اسے پورا یقین ہو کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں جیل میں رہتے ہوئے اسے تین دن گزر گئے تھے جب اسے اپنے آس پاس ملیہا کی معصوم ہسی سنائی دیتی تھی جیسے وہ رہان کو پکار رہی ہو پھر وہ یہاں وہاں نگاہ دھڑاتا پر وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا وہ سکون کی نیند کے لیے سونے کی کوشش کرتا لیکن اس کے خوابوں میں بھی ملیہا کی وہی ہسی گونچتی تھی اس کا صبر جواب دے چکا تھا اب وہ جیل میں چیخنے لگا تھا لوگ یہی سمجھنے لگے کہ شاید وہ پاگل ہو گیا ہے پیارے دوستو آج کی سٹوڈی آپ کو کیسی لگی کمنٹ مرکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا شکریہ